بلکم بیک دوستو سیکنڈ پارٹ میں ہم انڈوئٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ ایک انڈوئٹ ڈیوالاپر ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ٹوپکس کو دیکھیں گے جو انٹروی میں آپ سے زیادہ پوچھا جاتا ہے جو یوئی میں پوچھا جاتا ہے تو اس کو اس ٹوپکس کو دیکھتے ہیں تو فرسٹ جو قویشن ہے جو میرا خود اس میں ایکسپیرینس ہو گیا کیونکہ میں خود ایک آئی فون انڈوئٹ ڈیوالاپر ہوں دونوں کا ایپس ڈیوالاپ کرتا ہوں تو اس لئے جو میں نے یوئی میں کام کہتا تو ایکسپیرینس میرا زیادہ ہے اور اس میں جتنا انٹرویز میں نے دیا تھا اس کی جتنا کوشنوں سے پوچھا ہیا تو میں نے سب ان کوشن کو اپنی ساتھ لیکھ لیا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر ایک نیو کمر آ گیا دبائی میں تو ان کو یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ نے کونسی ٹوپکس کو پریپیر کرنا ہے اور کونسا ٹوپکس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا تو بات اس طرح ہے کہ اگر آپ نے ایک انڈوئٹ ڈیوالاپر ہوں تو آپ کی فرسٹ جو کوشن ہے وہ کیا پوچھا جائے گا آپ کی سی وی اٹھائے گا اور اس کو جو ہے نا یعنی دو تین چھار پانچ سکنڈ میں اس کو ریٹ کرتے ہیں پھر وہ سائٹ پر رکھتے ہیں تو پھر آپ سے کیا پوچھا جائے گا کہ آپ کی ایکسپیرینس جو ہے وہ کتنا ہے مینیمم اگر مینیمم یعنی زیادہ میکزیمم نہیں ہے مینیمم جو ایکسپیرینس ہے وہ چھ مہینی بہت ضروری ہے پہلے جو ہے نا ادھر بہت زیادہ لوگ یعنی مختلف کنٹس کے لوگ ہیں اس کا میکزیمم ایکسپیرینس ہے لیکن آپ نے اس بات کو خیال رکھنا ہے کہ چھ مہینی سے لے کر دو سال تک آپ کا ایکسپیرینس ضروری ہے کیونکہ اس میں دوبئی میں جو کام ہو رہا ہے وہ اتنا ایڈوانس لیول کام ہے کہ ہم سوچتی بھی نہیں ہے جب ہم اپنے کنٹس میں کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا تو فرسٹ کیا ہوگا یعنی سکس منت ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے دوسرا بات دوسرا بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بیکنٹ سائٹ یعنی سرور سائٹ پر نولیج نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سرور سائٹ پر نولیج کو ایمپرو کرنا بہت لازمی ہے اور بہت ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر آپ سے جب کوئی کوئیسٹین کرتا ہے یا کوئی جو انٹرویو آپ سے لیتا ہے وہ جب آپ سے کوئیسٹین کرتا ہے تو سرور سائٹ یا بیکنٹ سائٹ کیا کرتا ہے کوئیسٹین پوچھتا ہے ایسا آپ کو نہیں کہتا ہے کہ بٹن کہاں سے لینا ہے یا یو آئی انٹرفیس کے بارے میں آپ سے نہیں کہتا ہے وہ کیا کرتا ہے جیسن کے بارے میں پوچھتا ہے کہ جیسن ڈیٹا کیا ہے اور جیسن میں ایٹریبیوڈز کیا ہے ابجک کیا ہے اور کی ویل کیا ہے اور جیسن کی جو ڈیٹا ہے اس کو ہم کیسے ایکسس کریں گے اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ ریسٹ پول اپی آئی یا سوپ اپی آئی میں کیا ڈیفرنس ہیں تو اگر آپ کو پتا ہے کہ ریسٹ پول یا سوپ میں ڈیفرنس بہت زیادہ ہے کیونکہ سوپ ایک اولڈ یعنی ایک اولڈ اپی آئی ہے زیادہ تر لوگ آج کل یوز نہیں کرتا جو ریسٹ پول اپی آئی ہیں وہ لوگ کیا کرتا ہے یوز کرتا ہے سوپ کا ایک اور بات بھی ہے کیونکہ سوپ کو جو کوڈنگ ہیں وہ بہت مشکل ہیں تو اس لیے آپ آسانی سے یعنی لرننگ نہیں کر سکتے اور سوپ کی جو اپی آئی ہے تو ریسٹ پول اپی آئی جو ہے آپ ڈائریکلی اس کو یعنی آپ نے کیا کرنا ہے اگر اپی آئی بنانا ہے تو آسانی سے بن سکتے ہیں تو اس لیے جتنا ڈیولپرز ہیں بیچ پی کی ڈیولپرز ہیں یا کوئی اور ڈیولپر ہے ڈوٹ نیٹ کی تو وہ کیا کرتا ہے ریسٹ پول اپی آئی پر زیادہ فوکس کرتا ہے تو یہ تھا سیکنڈ پارٹ سیکنڈ کے بعد ترڈ میں ہم آپ لوگ کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے پوش نوٹیفکیشن میسیج کے بارے میں سنا ہے تو پوش نوٹیفکیشن میسیج کیا ہے اور اس کو کیسے بنانا ہے انڈرویڈ میں کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے بیکنٹ سائٹ سرور کے ساتھ تو نوٹیفکیشن کی جو میسیج ہے زیادہ تر ایپ جو ہے اگر آپ نے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا یا ایپ سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پوش نوٹیفکیشن کی میسیج کیسے سینڈ ہوگا تو اس کیلئے آپ نے کوڈنگ ایسا کرنا ہے کہ سرور کو گائیڈ کرنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی لیٹس سپوز میں ایک اگزامپل پیش کروں اس کا یوٹیوب میں جب آپ نے ویڈو اپلوڈ کیا تھا کسی نے آپ کو سبسکرائب کیا یا کسی نے آپ کی ویڈو پر جو کمنٹ کیا تھا تو ڈائریک بھی آپ کو ایک میسیج آئے گا فوش نوٹیفکیشن میسیج آئے گا اور اس نوٹیفکیشن میسیج جس نے آپ کو سبسکرائب کیا تھا تو اس کا نام آپ کو سینڈ کرے گا اور اس کا چینل آپ کو سینڈ کرے گا تو اس طرح انڈرائیڈ میں بھی ہیں کہ اگر آپ نے لیٹس سپوز ایک کمپنی کے لیے آپ نے ایک پروجیک کیا تھا وہ کمپنی کیا چاہتا ہے کہ جو بھی میرا یعنی پروڈکس خریدے اس کو ایک میسیج مل جائے تو یہ جو ہیں پوش نوٹیفکیشن میسیج کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے تو اس ٹیٹوریل میں جو بھی میں ڈسکس کروں گا وہ ایڈوانس لیول ٹوپکس ہے تو ایڈوانس لیول ڈسکس کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم انڈرویڈ آئیویس انڈرویڈ آئیویس کی جتنا کورس ہے اس کو بنائیں گے اور اس کو اپلوڈ کریں گے یوٹیوب پر تو اس لیے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ اس میں جتنا ٹکنولوجیز ہے ریلیٹیف ان سب پر ہم کیا کرتے ہیں یعنی کام کرتے ہیں اور اس میں آپ لوگ کے ساتھ یعنی without money آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جو فورت نمبر پر ہے وہ ہے فروگرامنگ انوارنمنٹ اگر آپ کے پاس کوئی نولیج نہیں ہے پروگرامنگ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے انڈرویڈ کو جب سیکھنا ہے تو فیلی کیا کرنا ہے جاوہ کو سیکھنا ہے کیونکہ جاوہ ایک ایسا پروگرامنگ ایسا بیسک لنگویج ہے کہ اگر آپ نے جاوہ صحیح طریقے سے سیکھ لیا تو انڈرویڈ آپ کو پھر آسانی ہوگا اور انڈرویڈ آپ آسانی سے یعنی لرننگ کر سکتے ہو تو اس لیے جو انا کیا ہے پروگرامنگ کی جو انوارنمنٹ ہے اس کو آپ نے سیکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے یعنی سی ہے سی پلس پلس ہے ایک ٹیمیل ہے اسے اسے نوڈ جیس ہے تو یہ کیا ہے ایک بیسک پروگرامر یعنی پروگرامنگ لینگویج ہے زیادہ تر جب میں خود انوستی میں پڑھ رہا تھا تو میرا جو فرس سمسٹر میں تھا وہ تا سی پھر اس کے بعد سی پلس پلس سی پلس پلس کے بعد ایش ٹیمیل سی ایس ایس جاوہ سکریپٹ پیچ بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ ایک سٹیپ لینا ہے جب آپ نے ایک سٹیپ لے لیا آپ نے ان پروگراموں جو پروگرامرز ہیں جو بیسک پروگرامرز ہیں یا جو بیسک پروگرامز کی جو ٹیٹوری اگر آپ نے اسی سیکھنا ہے جب آپ نے سیکھنا ہے جب آپ نے سیکھ لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر اللہ پروگرام پروگرام ٹیٹ میں اگر آپ جانا چاہتے ہو تو انڈوائٹ میں جا سکتے ہیں اگر ایفون میں جانا چاہتے ہو تو آئیفون میں جا سکتے ہو کیونکہ انڈوائڈ اور آئیفون کا جو ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس یہ ہے انڈوائٹ یعنی چیپ ہے اتنا زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے ان آئیفون جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے کیونکہ اس کے لئے ایک اپریٹنگ سسٹم کی ضرورت ہے اور اس کی ایک میک بک کی آریا میک بک ٹرو کی جو لپ ٹوپ ہے میک کی اس لپ ٹوپ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ لپ ٹوپ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے اگر آپ نے لینا ہے تو اس کے لیے آپ کافی انویسمنٹ کرو گے تو اس کی جو آئی فون کا جو ایپ سٹور ہے آئی فون کا جو ایپس کا جو سٹور ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں اپ سٹور اور جو انڈوئٹ کا ہے وہ ہے پلے سٹور تو ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر آپ پاکستانی پاکستان میں رہتے ہوں تو تقریباً دو ہزار سے لے کر تین ہزار تک آپ تھی جو پلے سٹور کا ایکاؤنٹ ہے وہ بن سکتے ہیں یعنی آپ لائف ٹائم لیکن جو آئی فون کا ایکاؤنٹ ہے وہ آپ لائف ٹائم نہیں بن سکتے وہ آپ ایک سال کے بعد 99 ڈالر آپ پی کرو گے تو یہ تھا آئی فون انڈوئٹس کے ڈیفرنس کے بارے میں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ٹیسٹنگ کے بارے میں کہ ایپ کو آپ نے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اور اس کے ڈیبنگ جو موڈ ہے ڈیبنگ کو کیسے یوز کرنا ہے جو ایکسپشن ہینڈلنگ ہے اس کو کیسے کرنا ہے ٹرائی کیج کے بارے میں آپ کو نولیج ضروری ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے پوش نوٹیفکیشن میسیج پر کام نہیں کیا یا آپ نے جوہنا یونٹ ٹیسٹنگ پر کام نہیں کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ڈیبنگ ڈیبنگ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کی ایرر کو ڈیٹیک کرتا ہے لیٹس سپوز ڈیبنگ کا میں ایک ایک اگزامپل دے دوں آپ کی جو آپ نے پر اگزامپل ایک کوڈ کو رن کیا وہ کوڈ جو اینا رن ہو جاتا ہے لیکن وہ کچھ شو نہیں کرتا یوزر انٹر فیس شو نہیں کرتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کی ڈیبنگ کرتے ہیں اس کی دو یعنی پوائنٹس ہے ایک پوائنٹس جہاں سے ہم نے کوڈ کو کیا کرنا ہے یعنی کوڈ کو کوڈ پر شک ہے کہ اس کوڈ میں غلطی ہے تو آپ نے اس پوائنٹ کو ادھر سے لگانا ہے کہاں کوڈ کو کیا کرنا ہے چھک کرنا ہے تو آپ ادھر بھی پوائنٹ لگا تو پھر ڈیبنگ کا آپشن جو ہے اس پر کلک کرو تو پھر آپ کی لائن کی ہر ایک ایک لائن کو چھک کرتا ہے اور آپ کو انفارم کرتا ہے کہ اس لائن میں آپ کی غلطی ہے تو یہ تھا انڈرویٹ کی کچھ پوائنٹس جیسے میں نے ڈسکس کیا تھا پہلے ڈسکس کیا تھا سیکس منجھ ایکسپیرینس پہ ڈسکس کیا تھا بیکنٹ سارور سیٹ اپ پھر ایجیسن کے بارے میں بتایا تھا ریسٹ پل اپی آئی سوپ اپی آئی اس کے ساتھ ساتھ نیٹو اپس کے بنے باتا تھا کہ آپ نے نوٹفکیکیشن میسج کے پارے میں بتایا ہے نیٹفیکیشن میسج کیا ہے اس کے ساتھ پروگرامنگ انوانیمنٹ کے بارے میں بتایا تھا., ch tmel searches. gyaascape.Node js کے پارے میں بتایا تھا اور تیسٹنگ کے بارے میں بتایا تھا تو اسٹ یہ جو چوسٹ پر ، چک سڑے ہم اس میں اور بھی ایڈوانس لیول ٹوپک ڈسکس کریں گے تو چلو نیکس ٹیٹوریل میں ملیں گے ٹیک کیر